اسلام علیکم مراج سارے مسالے اجوائن ہیں تھوڑی سی مس میں ایک چمچہ تیل ڈال کے بہت ہی جلدی بننے والی کو ایک فیس پی پرائے کر کے سوکی مطلب اس میں شربے والی نہیں ہیں بنیوی کلیجی پوری کلیجی پیاس اس میں ڈال دیئے پیاس کو ہلکا سا فرائے کر کے تیل بہت کم استعمال کرتی ہوں میں کورن آئل ہے اس کو ہلکا سا بس اتنا ہو جائے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے اور رنگ اس کا تھوڑا سا پراؤن سا ہو جائے یہ کلیجی اس کے اندر ڈال دیا یہ لال پیاز نہیں ہے تو اس لیے وائٹ ہی لگتی ہے سفیل والی پیاز ہے تو اب اس کے ساتھ اس کے پانی دھون لیں گے اس کو خوشک ہو جائے گا پیاز کا اور کلیجی میں جتنا پانی ہے اس کو ہلکے ہلکے خوشک کرتے رہیں گے بڑے پیس رکھے ہیں تاکہ وہ پکنے کے بعد پھر خوشک ہو جاتے ہیں پیپری کے اور سکڑ جاتے ہیں چھوٹے تو اس لیے کچھ پیس پڑے ہیں ایک ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے سمالنا اس کو اب یہ اس میں مسالے سوکے جتنے بھی ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ ہی بھون لیں گے مسالہ بھون جائے گا اس کے ساتھ خوشک اس کو کرے جی کو ایسے ہی روکھا کھانے کے اس کی طرح سے بنائی ہے یہ جیسے چکان تک یا دہ دہ یہ خوشک کلیجی بکتی بھی ہے جو جس میں سالن نہیں ہوتا صرف ایسی روکھ ہی کھائی جاتی ہے کٹا کٹ کے پرسم کے اس میں اس کو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں اور ایک آج جیز اور اس میں ملا دیتے ہیں وہ ہم یہ پوری فلک کلیجی اسی طرح سے پکاتے ہیں ہمارے گھر میں امی اسی طرح سے پکاتے ہیں ہر ایک کے پکانے کا مختلف انداز ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے اب اس میں tomata ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں یہ تاکہ کلیجی تو بھونتے ہوئے ہی گل جاتی ہے لیکن باقی جو ہیں وہ ان کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالنا کرتا ہے تاکہ وہ گل سکے پانی خوشک ہو گیا ہے tomata کا پیاس کا سب کا یہ مزیدہ گھنوا کر لیجی تیار ہو گئی ہے اور اس کو اوپر سے سوکی میتھی ڈال کے نیچے بھی ہلکیاں اچھا تو اس کو ہون لیں گے تاکہ اس کے خوشبو بر پر آرہے ورنہ پہلے سے ڈال دو تو اتنی ہونی ہی رہتی خوشبو اس کی اب اس کو ریسی پی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میری ویڈیو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کے دیکھنے کے لیے یہ تیار ہو گئی ہے اس میں نکال دیو میں پرے اللہ حافظ میرے نئی کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں بہت آپ ڈیو 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 ڈیو